موسیقی 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 جیت کے بعد ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پوائنٹ ٹیبل میں کون سا بڑا بدلہ ہو چکا ہے ٹیم انڈیا کے لیے کون سی بڑی خوشکبری ہے تو چلیے دوستو پوائنٹ ٹیبل کے بارے میں پوری طرح سے وستار سے جان لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم نیچے سے یعنی کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پوائنٹ ٹیبل میں نمبر چھے گیرستان پر آتی ہے سکوٹ لینڈ کی ٹیم جیہاں دوستو سکوٹ لینڈ کی ٹیم نے اب تک اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کل دو مقابلے کھیلے ہیں دو نہی مقابلوں میں انہیں بری طرح سے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور دوستو ان کے پوائنٹ بھی زیرو ہیں اور دوستو ان کے نیچ انڈٹ کی بات کرے تو مائنس تین پوائنٹ چھپن کا ان کا نیچ انڈٹ ہے اس کے ساتھ دوستو بات کر لیتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پوائنٹ ٹیبل میں نمبر پانچ کی ٹیم کی تو دوستو یہاں پر آتی ہے ٹیم انڈیا جیہاں دوستو بھارتی ٹیب نے بھی اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اب تک کل دو مقابلے کھیلے ہیں دو نہی مقابلوں میں ٹیم انڈیا کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ٹیم انڈیا کے پوائنٹ بھی زیرو ہیں اور دوستو ان کے نیچ انڈٹ کی بات کرے تو مائنس ایک پوائنٹ ساٹھ کا ان کا نیچ انڈٹ ہے حالانکہ دوستو ٹیم انڈیا ابھی بھی سیمی فائنل کے ریز سے باہر نہیں ہوئی ہے ٹیم انڈیا کو کسی بھی حالت میں آنے والے تینوں میں سے تینوں مقابلے جیتنے ہوں گے ساتھی میں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ اپنے نیچ انڈٹ کو بھی ٹیم انڈیا کو اچھی طریقے سے بڑھانا ہوگا اور آگے جو بھی مقابلوں کا ریزلٹ ہوگا اس کے حساب سے ٹیم انڈیا سیمی فائنل میں پہنچ سکتی ہے امید کرتے ہیں کہ ہم ٹیم انڈیا سیمی فائنل پہ پہنچے اس کے رو دوستو بات کر لیتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پوائنس ٹیبل میں نمبر چار کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے نامی بیا کی ٹیم جہاں دوستو نامی بیا کی ٹیم نے اب تک اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کل تین مقابلے کھیلے ہیں ایک مقابلے میں انہیں جیت ملی ہے تو دو مقابلوں میں انہیں خار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان پوائنٹس بات کرے تو کل ان کے دو پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نیٹ انڈر کی بات کرے تو مائنس ایک پوائنٹ ساٹھ کا ان کا نیٹ انڈر ہے یعنی کی نامی بیا کی ٹیم بھی لگ بگ اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے باہر ہو سکتی ہے اس کے لئے دوستو بات کر لیتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پوائنس ٹیبل میں نمبر تین کے ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے نیوزلینڈ کی ٹیم جیہاں دوستو نیوزلینڈ کی ٹیم نے اب تک اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پل دو مقابلے کھیلے ہیں ایک مقابلے میں انہیں جیت ملی ہے تو وہیں پر ایک مقابلے میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جیہاں دوستو ان کے پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے دو پوائنٹس ہیں اور دوستو ان کے نیٹ انڈرٹ کی بات کرے تو پلس 0.76 کا ان کا نیٹ انڈرٹ ہے یعنی کہ دوستو نیوز لینڈ کی ٹیم بھی اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اچھا پردشن کر رہی ہے اور سمی فائنل کے لیے اپنی جگہ بنانے میں پوری کوشش کر رہی ہے اس کے لئے دوستو بات کر لیتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پوائنس ٹیبل میں نمبر دو کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے افغانستان کی ٹیم جیہاں دوستو افغانستان کی ٹیم نے اب تک اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کل تین مقابلے کھیلے ہیں دو مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے تو ایک مقابلے میں انہیں پاکستان کی خلاف ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا دوستو ان کے پوائنس کی بات کرے تو کل ان کے چار پوائنس ہیں اور دوستو ان کے نیٹ انڈڈڈ کے بات کرے تو پلس تین پوائنس زیرو نو کا ان کا نیٹ انڈڈڈڈ ہے یعنی کہ دوستو افغانستان کی ٹیم کے لیے بھی سمیں فائنل میں پہنچنے کے لیے ان کے پاس سنہنا موقع ہوگا اگر کل بھارت کو افغانستان کی ٹیم چیت کر دیتی ہے یعنی کہ ڈیفیٹ مطلب کی ہرا دیتی ہے تو افغانستان کی ٹیم سمیں فائنل میں پہنچ سکتی ہے ایسے میں دیکھنی والی بات ہوگی کہ کونسی ٹیم بھارت کو یعنی کہ کل ہرا پائی گیا یا نہیں اس کا جواب آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور دیں اس کے لئے دوستو بات کر لیتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے پوائنس ٹیبل میں نمبر ایک کے ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے پاکستان کے ٹیم جہاں دوستو پاکستان کے ٹیم کا اس ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ میں اپنا پردیشن کافی بہتری لہا ہے پاکستان کے ٹیم نے اب تک اس ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ میں کل چار مقابلے کھیلے ہیں چاروں ہی مقابلوں میں آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس کرتی ہوئے پاکستان کے ٹیم نے جیت درج کی ہے دوستو پاکستان کے پوائنس کی بات کے تو اکل آٹھ پوائنس ہے اور دوستو ان کے نیٹ انڈڈ کے بات کے تو پلس ایک پوائنس زیرو چھے کا انکار نیٹ انڈڈ ہے پاکستان کی ٹیم ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے پوائنس ٹیبل کے گروپ بی میں نمبر ایک پر رہنے والی ہے ساتھی میں آپ سبھی کو بتا دی کہ اوفیسیلی طور پر پاکستان کی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے جی ہاں دوستو بڑی خبر ہے اور پاکستان کے لیے یہاں بڑی خوش خبری ہے دوستو ایسے میں آپ کی مہت پونر آئی کیا ہے کیا ٹیم انڈیا بھی بھی سیمی فائنل میں پہنچ پائے گے اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چنل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد اور ہاں دوستو اب بات کر لیتے ہیں گیووے کے بارے میں تو دوستو اس گیووے کو جیتنے کے لیے آپ کو سیدھا سا کام کرنا ہے ڈسکرپشن میں آپ کو گیووے کا لنک دیا گیا ہے وہاں پر جا کر آپ آسان سے سوالوں کا جواب دے کر گیووے کو جیت سکتے ہو گیووے میں آپ کے لیے رکھا گیا ہے سونی کا ہیڈ پونز ساتھی میں آپ سبھی کو بتا دیگی ویرات کولی کے سائن کی گئے مرچنٹائز تو دوستو ابھی کے بھی جا کر گیووے میں پارٹیسپیٹ ضرور کریں دھنیواد